آگے ہی بڑی چیز ہے علم بڑی چیز ہے جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ دلچسپی بھڑی تھی نا اور اللہ نے عطا کی مہربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو گئی میں نے دعا کی تھی تخیل میں جا کے یا رسول اللہ میں اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں اگلی دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں میں نے اپنے رب سے کہا تھا اے میرے رب میں صرف یہ چاہتا ہوں تو ہر وقت میرے ساتھ رہے کوئی عارضو نہیں ہے کسی روحانی دنیاوی نہ کسی منصب کی عارضو ہے نہ کسی مرتبے کی عارضو ہے صرف یہی خواہش ہے میرے آقا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ادھر بھی اور ادھر بھی میں نے اپنے رب سے کہا آپ میرے ساتھ رہ کر میرے اللہ نے قرآن میں کہا تھا پھر تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں ہر وقت تمہارے ساتھ رہنگا تم ہر وقت مجھے یاد کرو چھوٹی سے خواہش تھی یہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کرو علم آگہی بڑی بات ہے میرے رب نے قرآن میں کہا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے آگے ہی بہت بڑی چیز ہے جب اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے پھر آپ کو پتہ نہیں بڑی بڑی آفتیں گزر جاتی ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا بڑے بڑے غم آتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے کربو بلا میں آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دے دیں کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور جو سامنے ہیں نا ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے اتنی بڑی قربانی دے دیں اگر کوئی بندہ آپ کو مار رہا ہو نا کوروں کے ساتھ مار رہا ہو آپ کے ساتھ وحشیانہ تشدد آپ پہ کر رہا ہو آپ چیخیں گے روئیں گے کہیں گے ہمیں چھوڑ دو لیکن اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے پتہ چل جائے نا کہ وہ بندہ آپ پہ تشدد اس لیے کر رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ایک دم سے آپ کا کنسنٹ ہی بدل جائے گا آپ کہیں گے اس لیے مار رہے ہو اور مارو جتنا مرضی مارو چاہے گردن اتار کے پھینک دو بوٹی بوٹی کر دو کوئی پروانی کیونکہ اس لیے مار رہے ہو کہ مجھے میرے رسول سے محبت ہے مارو آگہ ہی جب ملتی ہے نا علم ملتا ہے اللہ مہربانی کرتا ہے چیزیں بڑی وسیع ہو جاتی ہیں کنسنٹ بدل جاتے ہیں جب کوئی غم آتا ہے نا جب کوئی نقامی آتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے بندہ چیختا ہے چلاتا ہے بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا پر اگر اللہ یہ کہہ دے آئے میرے بندے یہ میں نے بھیجی ہے یہ غم میں نے بھیجا ہے یہ تکلیف میں نے بھیجی ہے یہ نقامی میری طرف سے ہے پھر بندہ پتہ کیا کہتا ہے بندہ کہتا ہے مالکہ تو پیجیے تو کوئی غال نہیں جنیاں مرضی پیج تو ہسا اسی ہستے روانگے توڑوا اسی رونتے روانگے تو پکھا رکھ اسی تامی رازیاں تو رجا دے اسی تامی رازیاں مالکہ اسی تیری رضائج رازیاں جب آپ کو آگئی ملتی ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ غم کیا ہیں یہ پریشانیاں کیا ہیں اگر میرے رب نے دییا تو پھر ان کا احسان ہے کہ اس نے یاد کیا ہوا ہے سب کچھ ہارا ہے بندہ تو تمگے سمجھ کے لیتا ہے وہ غم بھی وہ تکلیفیں بھی وہ پریشانیاں بھی میں کہتا ہوں اس غم پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ بہت بڑی نعمت ہے وہ غم وہ پریشانی وہ تکلیف جو آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے میں ایک پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے وہ غم اللہ رب العزت کی ذات کا توفہ ہے وہ انعام ہے اور جب پتا چلتا ہے کہ یہ سب اسی کی طرف سے آ رہے ہیں تو بندے کو دخوش ہونا چاہیے کہ مالک نے یاد رکھا ہو گئے بڑی پریشانی آئی شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اے میرے رب تو مجھے سچ کے ساتھ داخل کر اور سچ کے ساتھ باہر نکال لے اور اپنے علم کے خزانوں سے مجھے دلیل غالب اتا فرما بہت سے دوست احباب پوچھتے ہیں کہ آپ کو فنڈنگ کون کرتا ہے شیعہ آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں کہ سنی آپ کو پیسہ دیتے ہیں دیو بندی آپ کو فنڈنگ کرتے ہیں یا پھر اہل حدیث آپ کو فننچلی سپورٹ کرتے ہیں یہ پرسپشن کسی حد تک درست ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر دین کے حوالے سے کسی بھی مقاتب فکر کو لے کہ کوئی بھی کام کر رہا ہوتا ہے گراؤنڈ کے اوپر رہ کے کام کرتا ہے یا سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا پر کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تنظیم ضرور ہوتی ہے جو اسے فنڈنگ کر رہی ہوتی ہے فنڈنگ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہر لحاظ سے جیسے اسے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کوئی نہ کوئی تنظیم کوئی نہ کوئی ادارہ کوئی نہ کوئی مقاتب فکر کے لوگ اسے سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں میرا کیس تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی اگر آپ کو ٹک ٹوک پہ مکمل نہ ملے یہ آٹھ دس منٹ کی یہاں پہ ویڈیو ہوگی تو آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے لونگ سٹوڑی شورٹ میں آپ کو اپنے بارے میں ایک بات بتا جاتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں میرے چڑی فرنڈز بیسیکلی جن کے سامنے میرا پیٹ ننگا ہے وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا موجزہ جو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہو یہی ہے کہ تیرے جیسے بندہ اللہ اور رسول کی باتیں کرتا ہے یہ شورٹ سٹوڑی ہے میں نے کوزے میں سمندر بند کر دیا اگر اگر گوھر کریں گے تو ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں تو جب اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی عطا کی مہربانی فرمائی اس کی ذات کو جاننے کا تجسس میرے اندر پیدا ہوا تو میں نے دیکھا یہ اللہ کی عطا ہی ہوتی ہے بندہ نہیں کبھی اس طرف آ سکتا جب تک کہ وہ رحمان خود نہ چاہے تو جب بڑا تجسس پیدا ہوا اللہ رب العزت کی ذات کو جاننے کے بارے میں اس کی آثورٹی کو جاننے کے بارے میں میں بچپن سے ایک فلسفی مزاد سا لڑکا رہا ہوں میرا کینوز سوچنے کا بڑا وسیر ہے شروع سے میں نے دیکھا کہ لوگ بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں کسی آثورٹی والے بندے کے ساتھ ان کی دوستی ہو تو کوئی اس پی ڈی اس پی آئی جی کسی کا دوست ہو کوئی بیوروکریسی میں بیٹھا ہوا بندہ کسی کا دوست ہو تو وہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلان آثورٹی والا بندہ ہمارا دوست ہے میں نے سوچا اس کائنات میں سب سے بڑی آثورٹی تو اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ زمین و آسمان کا مالک ہے وہ کائنات کے تمام خزانوں کا مالک ہے اور بلین و ٹریلین ایرز آف گلیکسیل لائف جو آگے آنے والی ہے وہ آثورٹی بھی اس کے پاس ہے وہ جنت اور دوزخ کا مالک ہے تو پھر دوستی تو ہونی چاہیے نا ایسی ہستی کے ساتھ یاڑی لگانی ہے تو پھر بندہ ایسی ہستی کے ساتھ لگایا ہے نا جو کائنات میں سب سے زیادہ آثورٹی رکھتی ہے عبادت ریاضت اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے کے لئے یہ جو سارے آپ تک چیزیں پہنچتی ہیں وہ علماء کے ذریعے وہ میرے تک مجود تھی لیکن وہاں اتنا لمبا پہنٹا کر نہیں سکتا تھا ہم ہمیشہ نفسیاتی طور پر شورٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں اللہ نے مہربانی کی ایک استاد تھے اللہ ان کی حیاتی کرے بزرگ ہیں میں نے ان سے پوچھا اللہ جنال یاری لاندہ کوئی شورٹ کٹ ہے گا تو اٹھے کو کہ میں شورٹ کٹ اپنا ہوا ہے اللہ نے یاری لگی ہے پوری پکی پکی اور دوستی ہوئی ہے آج رہا اڈا لمبا تو سے رات دسے آنا یہ اپنے کولنیجے ہونا کوئی سان را میں نے دس ہو اور نے کہا پوتر اپنی جس کوالٹی تو ہوتے تینوں بڑا مانے نا وہ اللہ دے رات لہا دے میں کہا میرے کوئی کوالٹی نہیں ہے گی میں نے تو بھائی گلہ گلہ نہیں کرنی آن دیا جو جنیہ مرجی سون دو وہ میرے کو اور نہ کیا پھر اللہ وہاں سے گلہ کریا کر میں کیا اللہ کے لیے باتیں کیا کروں سنے گا کون اور لوگوں کو نہیں پسند آنی میری باتیں انہوں نے کہا لوگوں کو پسند کون کروانا چاہتا ہے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے باتیں کیا کر دیکھنا جب اللہ قبول کرے گا نا پھر دوستی ہو جائے گی وہ بات میرے دل میں اتر گئی میں نے فیصلہ کیا اب اللہ کے لیے باتیں کریں گے کہاں کریں گے کیسے کریں گے کس طرح کریں گے یہ مجھے نہیں آئیڈیا تھا لیکن میں نے کہا کہ جب بھی کہیں بیٹھ کے بات ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ضرور ہوگی اور محبت کے ساتھ ہوگی سوشل میڈیا کے ذریعے ہو لیٹر آن مجھے تب تھوڑی پتا تھا کہ سوشل میڈیا پر یہ سب کروں گا میں آپ نے پرسنل حلقہ احباب کے اندر سے میں نے یہ سب شروع کیا آپ نے دوستوں کے ساتھ شروع کیا آپ میری ساری گفتگو اٹھا کر دیکھیں آپ کو کہیں بھی نفرت کا شائبہ تک نظر نہیں آئے گا اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم کرنے کی ترغیب دوں میں ان کی محبت کے بارے میں بات کروں الفت کے بارے میں بات کروں میں ہمیشہ خدا کو رحمان اور رحیم پایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے اس کی جو صفت رحمت ہے وہ اس کے غضب پہ بڑی حاوی ہے میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں تو نیٹ ریزلٹ میں مجھے خدا ایک رحمان اور رحیم ہستی کے طور پر نظر آتا ہے کہیں پہ جہاں پہ اسے غصہ بھی آتا ہے کبھی تو میں دیکھتا ہوں وہ اپنی ذات کو لے کے غصے میں نہیں ہے اگر اس کی مخلوق کے ساتھ کو زیادتی کرتا تو پھر وہ کہتا ہے تم نے میری مخلوق کے ساتھ اوپر نیچے کیا پلس مانس کیا تو پھر میں اس معاملے میں سخت ہوں آپ کو جہاں بھی خدا سخت نظر آئے گا وہاں دیکھئے گا کہ وہ اپنی مخلوق کو لے کے سخت ہے اپنے بندوں کی حقوق کو لے کے سخت ہوا ہے اپنی ذات کے بارے میں وہ کبھی سخت نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میرے ساتھ بس شریک نہ ٹھہرانا تم کسی کو باقی چیزیں اور طرح کی آپ مجھے محبت پھلاتے میں نظر آئیں گے ایسا کبھی بھی نہیں آپ دیکھیں گے کہ میں اختلافی موضوعات پر بات کر رہا ہوں اور نفرت پھلا رہا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ بندے اور اللہ رب العزت کے ذات کے درمیان جو ہے نا وہ پل بنایا جائے دیوارے نہ کھڑی کری جائے اللہ کی مخلوق کے درمیان پل بنایا جائے باہمی ہمانگی پیدا کی جائے دیوارے نہ کھڑی کی جائے ایسا نہیں ہے کہ مجھے اختلافی موضوعات کا پتہ نہیں ہے یا مجھے اختلافی موضوعات پر ڈسکشن کرنی نہیں آتی میں جتنی خوبصورت ڈسکشن یہاں پہ کر سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے گفتگو کرتا ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اختلافی موضوعات پہ سے زیادہ جاندار گفتگو کر سکتا ہوں بڑے منطقی دلائل کے ساتھ نفرت پھیلا سکتا ہوں ریلیجیس سیکٹیریانیزم کے اندر ایک بڑا امپیکٹ کر سکتا ہوں لیکن فائدہ کیا ہے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ مقصد کچھ ہو رہا ہے اور اگر سوشل میڈیا کے پیسوں ویسوں کو والوں کو جانے تو پھر جو بندہ اختلافی موضوعات پہ ڈسکشن کرتا ہے اس کی ویورشپ بھی بڑی زیادہ ہوتی ہے جو ایک سٹرونگ آرگیمنٹ بلڈ کرتا ہے اس کی کیونکہ سوشل میڈیا پہ ویورشپ کے ساتھ ہی پیسہ جڑا ہوتا ہے اور یہ سارے مقاطبے فکر ان چیزوں کے ساتھ ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں آگے تو آپ کو میرے اندر کہیں وہ ساری چیزیں نظر نہیں آئیں گی کیونکہ یہ میری پریوریٹی نہیں ہے حالانکہ جن چیزوں کو یہ آپ کے جو سو کارڈ یہ سکالرز جو ہیں سوشل میڈیا کو اوپر جو باتیں کر رہے ہیں سارے یہ آپ کو نظر آتے ہوں گے آپ کیا لگتا ہے کہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں ہمیں نہیں نظر آتی وہ ساری بات ہے ساری نظر آتی ہیں لیکن ایک سوچ بلٹ ہوئی تھی کہ جو کومن بندہ ہے نا اس کا تعلق بناو اللہ کے ساتھ اسے بتاؤ کہ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے بنانا ہے اسے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کرنی ہے کیسے کرنی ہے اور اسے فیکٹس دو انہیں آرگومنٹس دو ان کے اوپر امپوز نہ کرو کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت دین کا حصہ ہے یہ لوگ سنتے ہیں اور زبان سے کہا جاتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمیں آپ سے محبت ہے محبت ہو جانا بہت بڑی بات ہے پوری زندگی لوگ کلیم کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے پیار ہے ہمیں اس کے رسول سے پیار ہے وہ صرف ایک کلیم ہوتا ہے جب واقعی ہوگی نا تو چیزیں بدل جائیں گی تو میرا پورے کا پورا ایک تھیسز کھڑا ہوئی اسی بات کے اوپر کہ محبت پھیلاؤ کومن لوگوں تک اختلافی موضوعات پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں ہے لوگ جب اختلافی موضوعات کو سنتے ہیں ان کی ریلیجیس پرفارمنس کے اندر کوئی بہتری نہیں آتی لوگ چسکے لیتے ہیں اختلافی موضوعات کو سن کے سنا کے سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں بڑے پڑے ہیں لوگوں ملین آف ویوز ہوتے ہیں اختلافی موضوعات پہ لوگوں کیونکہ جب جن لوگوں نے وہ ملین دفعہ دیکھی ہوتی ہیں نا چیزیں وہ جو ملین آف پیپل ہیں آپ ان کی ذاتی زندگی میں دیکھیں کہ پرفارمنس کیسی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت پہ کیا فرق پڑا ہے کوئی فرق نہیں پڑا ہوتا تو کیا فائدہ اس ملین کی فالورشپ کا اور ویورشپ کا جب حقیقی زندگی میں لوگوں کی پرفارمنس کے اندر کوئی چینجنگز نہیں آ رہی ہیں مزہ تو تب ہے کہ کوئی بندہ مجھے سنے مجھے پڑے پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے مسلح پہ کھڑا ہو جائے اور اس وجہ سے کہ اس نے مجھے سنا تھا میری یہ کوشش کامیاب تب ہوگی کہ مجھے سن کے کوئی بندہ کسی کے ساتھ محبت سے بات کرنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات ختم کرے اللہ رب العزت کے ساتھ ذاتی تعلق بنانے کی کوشش کرے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے پر یہ ممکن ہے میں اس فیلڈ کے اندر خود کو سمجھوں کہ میں نے کوئی امپیکٹ ڈالا تو وہ یہ ہے کہ مجھے سن کے کوئی بندہ مسلح پہ کھڑا ہو جائے کوئی بندہ سجدہ ریز ہو جائے یہ میرے لیے سب سے بڑا ٹریبیوٹ ہے یہی سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کا انام ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں پھر میں خود کو کیوں کہ کسی مکتوے فکر کے ساتھ جوڑتا ہی ہوں بڑا ڈومینٹ کر کے تو مجھے کس نے فنڈنگ کرنی ہے مجھے کس نے پیسہ دینا ہے میرا پورے کا پورا جو سکول آف تھوٹ ہے وہ خرائی پیار محبت کو اپر ہوئے باہمی ہمانگی کو اپر کھڑا ہوئے میں کہتا ہوں جو اختلافی موضوعات ہیں وہ ڈسکس کرنے سے پہلے لوگوں کو سکولر لیول کی اپروچ سیکھنی چاہیے لوگوں کو علم الاخلاق سیکھنا چاہیے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ جب تقابل ادیان پڑتے ہیں تو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ چودہ سو سال کے سٹیڈی کرنے لگے ہیں اورل ہسٹری کے اندر جو ہم آرکائیول ہسٹری جب پڑھیں گے ہم ساری ہسٹری کے اندر ڈسپیوٹ کہاں کہاں آ جائیں گے کس کس طرح چیزیں مینیو پلیٹ ہوں ہی ہوں گی کس کس طرح ریولیوشنلائز چیزیں ہوئی ہوں گی کیسے کیسے جو ہے وہ ہسٹری کے اندر جو ہے وہ کلچرل کی ایولیوشن ہوئی ہے جب تک کسی کو یہ نہیں پتا اختلافی موضوعات اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں اور کوئی بندہ بہت آلہ ظرف ہو سکولرسٹک لیول کی اپروچ رکھتا اس کے ساتھ بیٹھ کے بند کمریک اندر بیٹھا ہوئے میں بہت بڑے بڑے اختلافی موضوعات ڈسکس کر لیتا ہوں میرا اپنا ایک آرگومنٹ بیلڈ کر سکتا ہوں لیکن میں کہتا ہوں پبلک کے ساتھ یہ سب نہیں جب میں نے کہا تھا میرا پرپس کچھ اور تھا یہ باتیں کرنے کا جو میں بتا چکا ہوں نہ پرپس پیسے کا معنی تھا نہ پرپس شورت کا معنی تھا پرپس کچھ اور ہے اور میں اسی کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہوں اس سے بھی بڑے پرپس ہے جو میں یہاں پر نہیں بتاؤں گا لیکن اس کا مٹیریلسٹک چیزوں سے کا مکر جاتا ہوں میں کہتا ہوں میں معظم علی نہیں ہیں یعنی مجھے شورت سے کوئی دلچسپی دلچسپی نہیں کہ لوگ پہچانے اور پہچانے اور لوگ اکثر کہتے ہوں آپ سے ملنا میں لوگوں کو رپلائے نہیں کرتا اس معاملے میں پھر مجھے لگتا ہے کہ لوگ جس موضوع علی سے ملنا چاہتے ہیں میں وہ والا موضوع عمالی نہیں ہوں وہ ایک کفیت ہے جسے آپ ملنا چاہتے ہیں آپ مجھے ملیں گے میں اس قفیت میں ہوا آپ کو بڑا اچھا لگے گا پر اگر میں اس قفیت میں نہ ہوا آپ کہیں گے یار یہ بندہ سکرین پر تو کچھ اور نظر آتا ہے ہم تو کسی اور موظم کو ملنے آتی ہے تو کوئی اور نظر ہے آدمی ہر وقت ایک بدلتا ہوا ایونٹ ہے ہو سکتا ہے آپ یہاں پہ میرے پاس ابھی بیٹھے ہوں میرا موڈ بنا ہو فنی باتیں کرنے کا آپ کہیں گے ہم تو ایک سکولر سے ملنے کے لیے آئے تھے جو مذہبی گفتگو کرتا ہے یہ یہاں پہ بیٹھ کے اپنے دوستوں کو لطیفہ سنا رہا ہے میں ایک ورسٹائل پرسنیلٹی اللہ بندہ ہوں میری ایک ذاتی زندگی ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بڑا جو ہے وہ فنی سا بندہ ہوں آپ مجھے کسی بھی اور فریم آف مائنڈ میں دیکھ لیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یاد بڑا خیر مجھے ان چیزوں کے ضرورت نہیں ہے اور پیسے فیسوں کے خاص کر اس معاملے کو لے کہ یہ نہیں کہ زندگی میں پیسے کی ہمیت نہیں ہوتی ہمیت ہے اور بڑے کام ہے دنے کر کے بندہ پیسے کم آ سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بات کر کے پیسے تھوڑی کمانے ان کا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں آپ یقین کریں یہ جو ٹک ٹوک کا اکاؤنٹ ہے نا آنے والے چند دنوں کے اندر یہ بند ہو جائے گا ممکنات ہے کیونکہ انہوں نے بہت سی ویولیشنز ہمیں دے دی ہیں وارننگز دے دی ہیں اور کچھ فیچرز ہیں جنہوں نے لیمیٹ آئیز کر دی ہے کہ جی لوگ آپ کو فالو نہیں کر پائیں گے اب اگر آپ میں سے کوئی بندان فالو کر کے دیکھے گا تو دوبارہ فالو نہیں کر پائے گا انہوں نے وہ بند کر دیا پھر انہوں نے بہت سی وارننگز دیا کہ ہم آپ کو ٹرمینیٹ کر دیں گے پرمنٹلی بین کر دیں گے آپ ویڈیوز کو جو ہے وہ کر نہیں سکتے یہاں بہت سی چیزیں پھر یوٹیوب کے چینل کو اوپر بھی بہت سی جو آپ جیسے مرضی ان ویڈیوز کو استعمال کریں یہ میں نے بنائی نہیں ہوئی اس لیے کہ میں ان سے پیسے کماؤں گا استغفراللہ میرا یہ پرپس نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں یہ ویڈیوز بنا کے پیسے کمانے سکتا لیکن وہ اور طرح کی ہوں گی نا اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کے تو نہیں نا اور مجھے باتیں نہیں کرنی آتی بھلا میں پولیٹیکل لیول پر بہت بڑا ایک آرگیمنٹ بیلڈ کر سکتا ہوں اگر مجھے پیسے ہی کمانے ہے تو میں پھر اپنے فیورٹ مضمونوں کو اوپر بات کروں گا جن typوں مجھے بڑی اپروچ ہو lleg تو کلچرل ہسٹری کو اوپر بات کروں گا میں ریسرچ میتھوڑولوجیز کو اوپر بات کروں گا ارکیٹیکچرل ہسٹری کو اوپر بات کروں گا میں پولیٹیکل آرٹ کے اوپر بات کروں گا یہ میرے فیوریٹ سبجیکٹس ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں میں سپیس اینڈ میموری کو اوپر بات کروں گا میں اورل ہسٹری کو اوپر بات کروں گا میں آرکائیول ڈسکرپشنز کو اوپر بات کروں گا آرکائیول ہسٹری کو اوپر بات کروں گا ملٹیپل ٹاپکس ہیں ملٹیپل چیزیں ہیں میرے بڑے دلچسپ یہ میرے سب سے فیورٹ موضوعات ہیں اور ان کو اوپر بہت بڑی اپروچ بلڈ کر سکتا ہوں میں اس کو اوپر کی چینل بناوں میں اس کو اوپر باتیں کروں اس سے پیسے کماؤں مجھے سمجھ آئے گی کہ یار میں پیسے کماؤں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر کے اس کے لیے جو میں بات کر رہا ہوں جب میرے دماغ میں ملہ کے لیے بات کر رہا ہوں اس کا پیسوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو اجازت ہے آپ ان ویڈیوز کو استعمال کریں آپ پیسے کمائیں اگر کسی کو ضرورت ہے کوئی نیڈی بندہ ہے کسی کو لگتا ہے کہ یار یہ سوشل میڈیا سے پیسے تو کمائے جا سکتا ہے آپ فری ٹو یوز ہے آپ یوٹیوب چینل بنائیں یہاں سے ویڈیوز میری نکال لیں آپ یوٹیوب چینل پر چلا کے اس سے پیسے کمائیں فیس بک پیج مونیٹائز ہو جاتے ہیں مجھے ریسنٹلی ایک بندے نے فون کیا انہیں کہا جی آپ کی کونٹنٹ ہے میں اس کو ڈالتا ہوں میں آپ کو پیسے دے دوں گا ففٹی ففٹی میں نے کہا کرنا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں پیسوں کی اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ کرو آپ اسے استعمال کر لو اگر آپ کو پیسے ملتے ہیں تو آپ اپنے فیس بک پیجز بنا لیں لیکن ایک مہربانی کیجئے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فیس بک پیجز اور سوشل میڈیا کے مختلف جو ہے وہ بنائے ہوں ہیں اس میں میری ویڈیوز میں نے اکثر میں نے خود دیکھیں ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچائیے گا میرا نام لے کے کسی کا نقصان نہ کر دیجئے گا بس یہ آپ سے گزارش ہے ورنہ آپ کو اجازت ہے آپ جہاں مرضی انہیں ڈالیں اور اگر آپ ان سے پیسے کمالیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ چلو لوگوں کے لیے دنیا کے لیے بھی تھوڑی سی آسانی پیدا کر دی ہے میں نے اس کے ذریعے اور دین میں اللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے میرا پرپس بھی کچھ ہو رہا ہے ان ویڈیوز کے لیے کے پیسے ویسے کمالا پرپس نہیں ہے اس لیے کئی سے کوئی فنڈنگ فنڈنگ نہیں آتی نہ مجھے ضرورت ہے فنڈنگ کی ہاں بہت سے لوگ ہیں جو اپروچ ضرور کرتے ہیں ریسنٹلی مہینہ ڈیر پہلے کی بات ہے امریکہ سے کسی ایک چاچا جی تھے کو سیونٹی فائیو سیونٹی سکھ سیئرز ان کی انہوں نے فون کیا انہوں نے کہا میں آپ کے لیے نا کیمرہ بھیج رہا ہوں یہاں سے لیپ ٹوپ بھیج رہا ہوں گیجٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں میں نے کہا جی کیوں آپ بھیج رہے ہیں وہ میں آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں وہ بلیک ان وائٹ ہوتی ہے یہ وہ میرے نا پوتے پوتیاں دیکھتے ہیں اس سے بھی سن لے گا جس نے نہیں سننا وہ تیس لاکھ کے گیجٹس کے اوپر بھی بناوں اس نے پھر بھی نہیں سننا تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں دیکھیں آپ جو سارے دنیا وہ سارا کچھ کر رہی ہے آپ اس کو میٹ اپ کریں میں نے کہا جی نہیں اس لیے نہیں کرنا وہ ہو رہا ہو رہا مجھے پتا ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں اور جب اللہ رب العزت کی ذات نے یہ بات کسی تک پہنچا نہیں ہے وہ پہنچا دے گا مواسف علی واسف صاحب فرماتے تھے کہ بات میں جان اتنی ہو کہ نسلوں تک ٹریول کر دیا اگر بات میں جان ہوئی تو اپر جائے گی اور اگر ہمارے اندر خلوص ہوا تو باتیں پہنچ جائیں گی باقی کچھ چیزیں ہیں جو معاملات ساتھ چلتی رہے بہت چل ہو گئے ہیں فنڈنگ شنڈنگ کرنے کے لیے اب ریسنٹلی میں نے کہا تھا کہ مجھے ایک جو ہے وہ سیریز میں نے بنانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینگ این اکانومسٹ اس کو میں نے لکھا ہو گیا لکھ کے میں نے رکھ دیا اسے اسے میں جس طرح بنانا چاہتا ہوں اس کے لیے بہت سے پیسوں کی ضرورت ہے اس کے لیے فنڈنگ کی ضرورت ہے میرے دوست ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ ریلیٹیوز ہیں بروڈ میں رہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم کر دیتے ہیں آپ کو رینج کسی پرڈیوسر کی ضرورت ہے کسی کیمرامینز کی ضرورت ہے کوئی ڈیٹرز کی ضرورت ہے ہم رینج کر دیتے ہیں میں نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے میں خود ہی کر دوں گا جو کچھ کرنا گا اس کے لیے میں کالکہ سوچوں گا کہ جن موضوعات کے اوپر میں نے کہا ہو سکتا ہے اس کے اوپر میں کوئی لگے ایک یوٹیوب چینل بنا کے کوشش کروں کہ اس سے کوئی پیسے بیسے ہیں تو ان سے پھر میں اس پروجیکٹ کو جہاو کروں لیکن ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ کیسے لیکن میں اسے کر دوں گا انشاءاللہ لیکن یہ جو چینل ہے اس کے اوپر جو آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں سارے یہ فری ہیں کبھی میری طرف سے کوئی کوپی رائٹ سٹرائک سٹریک لیول کی کوئی چیز آپ کو نہیں آئے گی کہ آپ کیوں اسے استعمال کر رہے ہیں بس ایک گزارش کی ہے لوگوں سے کہ میرا نام لے کے کسی کا نقصان نہ کیجئے گا باقی آپ کو کھلی اجازت ہے آپ اسے پیسے ویسا جتنا مرضی کمائیں وہ یوٹیوب یا فیس بک خود آپ کو کلیم کلوم دے گی تو وہ پرسنلی دے گی ہماری طرف سے کچھ نہیں آئے گا ہماری طرف سے آپ بالکل ایزی ہیں اسے جیسا مرضی استعمال کریں یہ بھلا کیسے ہوتا ہے کہ میں کہوں میں کام کر رہا ہوں اللہ رب العزت کی ذات کی خوشنودی کے لیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے لیے اور اپنی ویڈیو کے بارے میں کہوں جی آپ اسے یوز نہ کریں اور سٹرائک مانگیں ایسے نہیں ہوتا اور چیزوں کی ضرورت نہیں پیسے کمانے مجھے بیسے بھی آتے ہیں اور بڑے طریقے ہیں پیسے کمانے کے ایسے تھوڑی پیسے کمانے ہیں اور فنڈنگ فنڈنگ کسی کے کیا لینے ہیں جب میں نے کسی سے فنڈنگ لے لی تو پھر اس کا مطلب میں نے کسی کے نظریہ کو ڈاپٹ کر لیا نظریہ تو میرا اپنا ہے محبت کے اوپڑ کھڑا ہوا ہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ نے فرمایا میرے آقا کو کہ اے میرے نبی آپ ان میں سے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے دین میں فرق کر لیا اور گروہ بنا لیے جب میرے نبی ان میں سے نہیں ہے تو میں بھی کسی گروہ میں سے نہیں ہوں کسی فرقے میں سے نہیں ہوں میں اس گروہ میں سے ہوں جو اللہ رب العزت کی ذات کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوشن ہے جدوجہد کر رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کے لیے کوشش کر رہا ہے جدوجہد کر رہا ہے میرے کسی فرقے فرقے کے ساتھ کسی تنظیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب چونکہ تعلق نہیں ہے تو مجھے فنڈنگ کون کرے گا لیکن اس سے ہرگے بھر کے ایک اور بات کہا دیتا ہوں کہ عقائد کے لحاظ سے عقائد وہی ہونے چاہیے جو اللہ کو پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے عقائد کے معاملے میں تھوڑا سا ڈسپلنری ہوں لیکن خود کو کسی فرقے اور گروہ کے ساتھ میں نہیں اٹیج کرنا چاہتا میرا ایک فیصلہ ہے جس کے اوپر میں کھڑا ہوں اور میں اس کو لے کے تھوڑا سا ڈیجی ڈوں کہ میں کسی بھی جو ہے وہ گروہ کے ساتھ اپنے آپ کو شامل نہیں کرنا چاہتا باقی چیزیں اور طرح سے چلتی رہتی ہیں معاملات ہوتے رہتی ہیں تو لوگ اکثر پوچھتے ہیں چی فنڈنگ فنڈنگ کون کرتا ہے فنڈنگ ہم سے کس نے کیا کروانی ہے جب ضرورت پڑی اللہ رب العزت کے ذات جو ہے وہ چیزیں کر لے گی پس آگے ہی بڑی چیز ہے علم بڑی چیز ہے جب اللہ رب العزت کے ساتھ اس کی ذات کے ساتھ دلچسپی بڑی تھی نا اور اللہ نے عطا کی مہربانی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت ہو گئی میں نے دعا کی تھی تخیل میں جا کے یا رسول اللہ میں اس دنیا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں اگلی دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں میں نے اپنے رب سے کہا تھا اے میرے رب میں صرف یہ چاہتا ہوں تو ہر وقت میرے ساتھ رہ کوئی عارضو نہیں ہے کسی روحانی دنیاوی نہ کسی منصب کی عارضو ہے نہ کسی مرتبے کی عارضو ہے صرف یہی خواہش ہے میرے آقا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ادھر بھی اور ادھر بھی میں نے اپنے رب سے کہا آپ میرے ساتھ رہا کر میرے اللہ نے قرآن میں کہا تھا پھر تم مجھے یاد کرو میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں ہر وقت تمہارے ساتھ رونگا تمہارے ساتھ رونگا تمہارے ساتھ مجھے یاد کرو چھوٹی سی خواہش تھی یہی کہا تھا کہ میرے ساتھ رہا کرو علم آگہ ہی بڑی بات ہے میرے رب نے قرآن میں کہا کہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے آگہ ہی بہت بڑی چیز ہے جب اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی ہے پھر آپ کو پتہ نہیں بڑی بڑی آفتیں گزر جاتی ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا بڑے بڑے غام آتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی طاقت آپ کے ساتھ ہے کربو بلا میں آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام نے اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دے دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور جو سامنے ہیں ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے اتنی بڑی قربانی دے دی اگر کوئی بندہ آپ کو مار رہا ہو کوروں کے ساتھ مار رہا ہو آپ کے ساتھ وحشیانہ تشدد آپ پہ کر رہا ہو آپ چیخیں گے رویں گے کہیں گے ہمیں چھوڑ دو لیکن اگر آپ کو ایک لمحے کے لیے پتہ چل جائے کہ وہ بندہ آپ پہ تشدد اس لیے کر رہا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں ایک دم سے آپ کا کنسنٹ ہی بدل جائے گا آپ کہیں گے اس لیے مار رہے ہو اور مارو جتنا مرضی مارو چاہے گردن اتار کے پھینک دو بوٹی بوٹی کر دو کوئی پروانی کیونکہ اس لیے مار رہے ہو کہ مجھے میرے رسول سے محبت ہے مارو آگ ہی جب ملتی ہے نا علم ملتا ہے اللہ مہربانی کرتا ہے تو چیزیں بڑی وسیع ہو جاتی ہیں کنسنٹ بدل جاتے ہیں جب کوئی غم آتا ہے نا جب کوئی نقامی آتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے بندہ چیختا ہے چلاتا ہے بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا پر اگر اللہ یہ کہا دیا ہے میرے بندے یہ میں نے بھیجی ہے یہ غم میں نے بھیجا ہے یہ تکلیف میں نے بھیجی ہے یہ نقامی میری طرف سے ہے پھر بندہ پتا کیا کہتا ہے بندہ کہتا ہے مالکہ تو پیجی ہے تو کوئی غال نہیں جنیا مرضی پیج تو ہسا اسی ہستے روانگے توڑوا اسی رونتے روانگے تو پکھا رکھ اسی تامی رازیاں تو رجعہ دے اسی تامی رازیاں مالکہ اسی تیری رزائج رازیاں جب آپ کو آگئی ملتی ہے پھر آپ کہتے ہیں یہ غم کیا ہیں یہ پریشانیاں کیا ہیں اگر میرے رب نے دییا تو پھر ان کا احسان ہے کہ اس نے یاد کیا ہوگا یہ علم ہے جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے سب کچھ آر ہے بندہ تو تمگے سمجھ کے لیتا ہے وہ غم بھی وہ تکلیفیں بھی وہ پریشانیاں بھی میں کہتا ہوں جو آپ کو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق بنانے میں ایک پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے وہ غم اللہ رب العزت کی ذات کا توفہ ہے وہ انعام ہے اور جب پتا چلتا ہے کہ یہ سب اسی کی طرف سے آرہے ہیں تو بندے کو دخوش ہونا چاہیے کہ مالک نے یاد رکھا ہوگا ہے بڑی پریشانی آئی ہمارے ہاں ایک بہت بڑا ہے کہ لوگ اپنے روحانی استاد کو یا اپنے کسی روحانی پیشوا کو اس کو بڑی ایک عجیب و غریب پرسنیلٹی سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بت تخلیق کر لیتے ہیں ان کے ایک اپنی زندگی ہے کبھی نہ کبھی جبلتوں کی کش مکش سے ان کا واسطہ پڑا ہوگا گناہ و ثواب کے نسیان سے کبھی نہ کبھی وہ بھی گزرے ہوں گے کبھی نہ کبھی انہوں نے بھی غلطیاں کیوں گی کبھی نہ کبھی انہوں نے عارضوے پروردگار دوالم کی ہوگی کبھی نہ کبھی انہوں نے پہلا قدم بڑھایا ہوگا ان سے غلطی ہوئی ہوگی کبھی نہ کبھی انہوں نے توبہ کی ہوگی یہ بڑی عام بات ہے کہ آپ انہیں جو ہے وہ ایک عام قوم انسان سمجھیں جس نے خدا کی طرف قدم بڑھایا ہوگا ہے اللہ نے اس پر عطا کی ہوئی ہے ورنہ انسان کی جو ذاتی زندگی ہے وہ بڑی ہوتی ہے خطاہ ہوگا ہم خود بڑے گناہگار سیاہ کار خطاہ کار ہیں یہ مالک ہے نا انہیں پردے پائے نے اس نے مارے گناہوں پر پردے پائے ہیں لیکن انڈیویجوالی آپ کی ذاتی زندگی اور طرح کیا ہے جب آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھو ہیں تو آپ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو آپ نیکی پھیلا رہے ہیں یا شر پھیلا رہے ہیں یہ بھی اللہ دی میر بانی ہے کہ میں یہاں پر بیٹھا ہوں محبت بانٹ رہا ہوں میں یہاں پر بیٹھا ہوں نیکی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہوں حالانکہ میری ذات میں بہت سے کمیوں ہوں گی کتائیوں ہوں گی میری ذات میں بہت سے فلاز ہوں گے لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے جب کسی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھایا تو وہاں پر بیٹھ کے ہم لوگوں کو بدی کی طرف نہیں بلا رہے ہیں اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں خدا کی طرف بلا رہے ہیں رسول اللہ کی محبت کی طرف بلا رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی عطا ہے یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے باقی یہ ہے کہ عام انسان میں زندگی سے غلطیاں ہوتی ہیں کتائیاں ہوتی ہیں جو جسمانی خطا ہے وہ وقتی ہے جو ذہنی خطا ہے وہ مستقل ہے جو ذہنی خطا ہے نا اس پہ سزا ہے جسمانی خطا ہے اس پہ توبہ ہے کیونکہ بندے کو اوپر چیزیں حاوی ہو جاتی ہیں لیکن اگر آپ ذہنن ایک چیز کو اوپر کنسنٹ آپ نے بنا لیا ہے پھر یہ ذہنی خطا ہو گئی آپ کی تو ذہنی خطا سے بچنا چاہیے باقی انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے تو مشرق و مغرب میں جتنے قبرستان اللہ تعالیٰ ان سے ایک دم عجاب اٹھا لیتا ہے کچھ لمحوں کے لئے کہ کسی جوان نے توبہ کی ہے تو اگر آپ نوجوان اللہ کی طرف لوٹ کے ہیں یہ بڑی بڑی ضروری بات ہے تو یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا میں اکثر میرے دماغ میں بس سوال آ گیا کہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں یہاں پہ ایک دوست بیٹھا ہوئے تو پوچھ رہے تھے کہ اس نے ہس کے پوچھا کہ دس فنڈنگ تینوں کی تواندی ہے سارا کچھ تو میں کہے چلو آپ کو بھی بتانا ہے تو میں باقی صاحب کو بھی بتا گیتا ہوں آپ دیکھتے ہیں یہ پتے ہیں جو درختوں کے بندہ ہے نا جیرہ پوری دنیا جی دولت خرج کرے یہ پتے نہیں بنا سکتا ایک مٹھی جو مٹھی ہے وہ نہیں بنا سکتا یہ میرے رب کے کام ہے سارے آپ کو ہر جگہ اس کی قدرت نظر آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں یہ میری فیوریٹ پلیس ہے یہاں بیٹھ کے میں گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں آج گرمی بڑی ہے یہ ہاتھ والا پنکھا میں نے پکڑا ہوا بڑی اچھی کتاب ہے یہ میرے ایک قریبی دوست انہوں نے لکھی ہے الہاد کے اوپر اور بڑی بڑا اچھا انہوں نے آرگومنٹس خیل بلٹ کیا ہوئے تھے